ہیلو دوستو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس ٹچی سیوی بنا سکتے ہیں وہ بھی دو سے تین منٹ میں ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو سیوی بنے گی اس کا فارمنٹ اس ٹائپ کا ہوگا ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کتر ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوست سے گزاری شکریہ اس ویڈیو کو لائک کر سبسکرائب کر دیں تو دوستو اس کے لئے آپ نے جانا ہے ایک ویب سائٹ وہ ہے کرافٹسیوی ڈاٹ کوم ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو اس کا لنک بھی پروائیڈ کر دوں گا اب جب بھی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ سیوی ٹمپلیٹس کا آپشن ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے فری والے پہ کلک کرنا ہے تو جیسے یہ آپ فری والے سیویز ہوں گے تو آپ نے ان میں سے کوئی ایک سیوی سیلیکٹ کر لینا ہے جو کہ آپ نے فری کے لیے بنانی ہے دوستو اگر میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اب یہ لوڈ ہو رہی ہے جیسے یہ لوڈ ہوتی ہے تو آپ کو اس کے سارے کے سارے اور دوستو یہ ڈریکڈ راپ ہوگی ٹھیک ہے دوستو اونلائن بنائیں گے بینہ کسی اب یہ دیکھیں دوستو اب جو آپ کے سامنے شہو گا اس میں سب امٹری ڈیٹ ہوگا آپ اگر آپ نے یہاں پہ اپنا نام چینج کرنا ہے تو یہاں جسٹ اپنے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ اپنا نام چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح آپ اپنا نام چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہاں اپنے کوئی ڈسکرپشن لکھنی ہے کہ آپ کے اپنے کیا ایکسپیرینس ہے یا آپ کس چیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کی سمری ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ اپنا سیٹی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنا ڈیٹ او برت وغیرہ لکھنا ہے دوستو جس آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کے یا ڈیٹ او برت والے آپ نے یہاں پہ سیٹ کرنا اور اس کو چینج کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو اگر آپ اگر اگر اپنا جی میل لکھنے تو آپ نے جی میل پہ کلک کرنا ہے۔ دوستو یہ سارے کس ساری ڈریک ڈروبان ہےٹھیک ہے دوستو اور سمپلی جسٹ آپ نے یہ دیکھی ہے اگر اس کو چینج کرنا چاہوں تو سمپل میں اپنے نوٹ پیڈ میں جاؤں گا ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بھی اگر اپنا آپ نے جی میل چینج کرنے ڈاٹ کام اور اس کے علاوہ دوستو میں یہاں پہ ایم یا این کوئی بھی چینجنگ کرنی ہے آپ نے دوستو آپ نے اپنا سارا ڈیٹا نا اپنے نوٹ پیڈ میں پہلے لکھ کے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد سیمپل آپ نے چینج بگرہ کرنی ہے اب میں اس کو ایسے کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ آٹو سیو ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں دوستو کہ اس نے کیا کر دیا یہ سیمپل میرا ایک بنا بنایا ٹمپلیٹ تھا میں جسٹ اس کو چینج کرنا جا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں اس نے میرا جی میل کا جو ورڈ تھا اس نے ہٹا دی ہے میں جسٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے سیوی بنانی ہے باقی ڈیٹا یا اس کے جو اپنے آہ ریٹیلز لکھنے وہ دوستو آپ یہ خود کی ہوگی ہے اگر دوستو آپ اس کی ایمیج چینج کرنے جائے تو سیمپل آپ نے ایمیج بھی کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے جانا ہے ایڈ فوٹو پہ اور آپ کی جو بھی ایک اچھی سی پک ہوگی آپ نے وہ اپلوڈ کر دینے گا ٹھیک ہے دوستو اب جیسے یہ لوڈ ہو گا اور میں میں نے یہاں پہ ایک پک نکالی تھی میں اس کو سیمپل یہی والی تھی ٹھیک ہے دوستو اور اس کو میں لگا دیتا ہوں اور یہ وہی فیکچر ہے تو دوستو آپ یہاں پہ بس سیو کرنے کے بعد آپ نے کر دینے کلوز وینڈو یہ آپ کی وہ پکچر ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ نے ایڈ کرنا اپنی ایڈیوکیشن ڈیٹیلز تو آپ نے سیمپل ایڈیوکیشن پہ کلک کرنا ہے ایڈیوکیشن والا آپ کا ٹیب اوپن ہو گیا اب یہاں پہ اگر آپ نے کالیج کا ہے تو آپ نے اپنے کالیج والا لکھ دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور دوستو اگر آپ نے کوئی اور ایکسٹر چیز ایڈ کرنی ہے تو اس کے لئے یہ دیکھیں نیچے دوستو اس نے بتائی ہوئے سارے کے سارے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنا ایکسپیرنس ایڈ کرنا سیمپل آپ نے اپنے ایکسپیرنس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا جو ایکسپیرنس ہوگا دوستو وہ بھی شو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کہاں سے لے کر کہاں تک آپ نے کیا کام کیا ٹھیک ہے اور سیمپل آپ اس کو چینج یا ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ڈلیٹ کریں اور اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ نیو چیز اگر آپ نے کسی کمپنی میں کام کی ہے سیمپل آپ نے ایڈ بھی کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا نام چینج کر دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہوگا اس کا ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ امپلوئر یعنی کس کمپنی میں آپ نے کام کیا کون سپریشن پہ آپ نے کام کیا ٹھیک ہے اور اگر آپ کی کچھ رسپونسی بیلٹیز ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کی سکلز ہیں کہ آپ کے پاس کون کونسے سکلز ہیں آپ اپنے سکلز کو بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ ان کو گرافک سٹائل میں جس طرح لسٹ کا سٹائل بھی لکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے دوستو آپ نے اس کو کلک کر تو آپ کے یہ دیکھے یہ اس کے پوائنٹس اگر آگئے اچیویمنٹس اگر آپ نے وہاں پہ سے کے کچھ نہو کوئی چیز حاصل کی یا آپ کی اچھی کارگردگی مناہ پر آپ کو کوئی چلک نوازہ ہے تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو تائیب میں لکھ سکتے ہیں کین tinham سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ناوے پروجیکٹس میں کم کی ہے اپنے اپنے پروجیکٹس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سے زیادہ ہے دو یا تین اگر آپ نے نیو پروجیکٹ آئڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے آئڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اگر آپ کی کچھ hubies وغیرہ ہیں تو دوستو وہ بھی آپ یہاں سے آئڈ کر سکتے ہیں سیمپل hubies پہ جائیں اور آپ کی کیا کیا hubies ہیں آپ ان کو لسٹ کی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو ایک سیدھی لائن میں لکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی categories ہیں دوستو آپ نے وہ لگا دینا ہے اور پھر سیمپل آپ نے اگر اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ایڈیشنل سیکشن بھی ایڈ کرنا چاہتا ہے وہ بھی آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ بکھ سکتے ہیں سیکشن کے بارے میں آپ کس چیز کے بارے میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے ڈیٹیلز وغیر ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ٹرانسلیشن وغیر ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اس کی تو سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے ڈاؤنلوڈ یور سی وی کے اپشن پر تھوڑی دھوڑی یہ لوڈ ہونے کے بعد دوستو یہ دیکھیں اب اس کو آپ ٹیکس فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ پی ڈی ایف میں آپ جیسے آپ نے کلک کرنا اور یہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہیے گا ٹھیک ہے دوستو تو ایسی اپ ڈیٹس کے دوستو میری سٹیلنگ کو سبسکرائب کریں اس وڈیو کو لائک کر دیں اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ آتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تب تک اپنا خیال لکھے گا ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو